اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو جی آج کا بلوگ میں دوپہ 11 بجے کی ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ مرچے ڈرائی ہو رہے ہیں تو یہ مرچے امی نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مرچے تڑکے میں کافی زیادہ کام آتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کو ڈرائی کرنے کے بعد پیس لیں تو پھر اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے تو جی مجھے کامنٹ کر کے لازمی سے بتائیے گا کہ کون کون کچھ اسی طریقے سے مرچوں کو ڈرائی کر کر استعمال کرتا ہے اپنے کھانوں کے اندر اور یہ ہے نیکس مارننگ اور ہم چاہ رہے تھے مارکٹ کیونکہ رمضان کی پروپیشن چل رہی ہے ٹائم بلکل بھی نہیں مل رہا ہے ٹائم اتنا زیادہ شارڈ ہو چکا ہے کامنٹ کر کے لازمی سے بتائیے گا کہ آپ نے پروپیشن کر لی ہیں رمضان کے اور اس کے علاوہ آپ نے بلوگ کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے مارکٹ سے آنے کے بعد میں اتنا زیادہ دھگ گئی تھی کہ مجھے بلوگ ایڈٹ کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تو جی آج کے بلوگ کے اندر میں آپ کو بہت ہی مزیدار سی چٹنی کی ریسپی بتانے والی ہوں اس کے علاوہ امی کی بہت ہی مزیدار سی سہری سپیشل ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بلوگ کو آخر تک لازمی سے دیکھئے گا ویسے تو میں امی کی بہت ساری ریسپی آپ کے ساتھ فریکوینٹلی شیئر کرتی رہتی ہوں بٹ کچھ ریسپی ایسی ہوتی ہیں جو ٹرکس کے ساتھ اگر بنائی جائیں تو آپ کو کچھن کے اندر کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ریسپیس کو بنائیں گے نا تو رمضان میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں ہمیں عبادت کرنا ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے تو عبادت ہم ریگولر ہی کرتے ہیں بٹ رمضان المبارکی جہاں پر ہمیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور رمضان کی اصل مقصد کو حاصل کر سکیں تو جی یہاں پر سیدھا مل رہی ہوں میں آپ کو کچھن کے اندر فریشن اپ ہو کر میں آگئی تھی کچھن کے اندر اور یہاں پر بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی آم چور کی چٹنی آم چور کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے پین کے اندر دو گلاس پانی کو ایڈ کیا اور پھر میں نے اس کے اندر دو کپ آم چور پاودر کو ایڈ کر دیا جسے کھٹائی پاودر بھی کہا جاتا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون سونٹ کا پاودر یعنی کہ ادرک پاودر کو ایڈ کر دیا اور جی پھر میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون بھنا کھٹا ہوا زیرہ ایڈ کر دیا اور پھر میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کھٹی ہوئی لال مرچ کو ایڈ کیا اور ہاف ٹیبل سپون کھٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا کھٹے ہوئے دھنی کی خوشبو مجھے کافی زیادہ اچھی لگتی ہے آپ چاہے تو پسا ہوا دنیا بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک کو ایڈ کر دیا اور پھر میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون شگر کو ایڈ کر دیا اچھا آپ اگر اس کو زیادہ چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ کھٹائی پسند ہے اور آپ کھٹی چٹنی کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر امریکہ پل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس چٹنی کو آپ رمضان المبارک میں پکوڑوں سموسوں یا پھر کسی بھی رول پراتے کے اندر اپلائے کرے کر کھا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ امی پرپیر کری ہے بہت ہی مزیدار سا چکن اور پالک کا سالن امی یہ دیسی چکن پالک کا سالن بنا رہی ہے تو جی امی نے دیسی چکن اور پالک کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے انیانز کو فرائے کیا اور پھر اس کے اندر چکن کے پیسیز کو ایڈ کر دیا کیونکہ امی نے چکن کو پہلے سے ہی گلہ لیا تھا کیونکہ یہ دیسی چکن تھا اور پھر امی نے اس کے اندر یکنی کو بھی ساتھی ایڈ کر دیا اور پھر سبھی سپائسز کو ایڈ کیا اور سپائسز کے اندر لال مرچ کا پاورٹر نمک حلدی پاورٹر اور دھنیا پاورٹر کو ایٹ کرنے کے بعد امی نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا اور پھر اس کے اندر امی نے کٹ کے ہوئے ٹیماٹرو کو ایٹ کیا تھا یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ دیسی چکن بنائیں تو آپ اس کو پہلے سے ہی گلا لیا کریں اس سے چکن کافی زیادہ اچھا بن کا تیار ہوتا ہے اگر آپ دیسی چکن کو پہلے سے گلا لیں گے تو پھر اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کسی بھی سبزی میں ایٹ کر کے بنانا ہو تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جی ٹیماٹرو کو ایٹ کرنے کے بعد امی نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا تو امی اس کے اندر پالک کو ایٹ کریں گی تو امی نے پالک کو پہلے سے ہی بوائل کرنے کے بعد فریز کر لیا تھا اگر ہم پالک کو کٹ کرنے کے بعد اور اس کو بوائل کرنے کے بعد فریز کر لیتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ہم نے اس کو کسی بھی سالن کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو جی مجھے کامنٹ کر کے لازمی سے بتائیے گا کہ آپ کو امی کی ٹپ اور ٹرکس کیسی لگی ہیں اور جی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امی نے اس کو کچھ دیر کیلئے ڈھک دیا تھا اور پھر امی نے اس کی اوپر پسا ہوا گرم مسالہ اور لال مرش ڈال دی ہے کتنا زیادہ امیزنگ لگ رہا ہے سب ہی کو پالک اور دیسی چکن کا سالن کافی زیادہ پسند آیا تھا اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کی پرپیشن چل رہی ہیں تو امی کیابج اور ایک رول کی پرپیشن کر رہی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے امی نے کٹ کی ہوئی کیابج کے اندر کالے مرش اور نمک کو ایڈ کیا اور پھر اس کے اندر کٹ کے ہوئے ایکس کو ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کیا اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر کٹ کر کے گرین چیلی کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جی امی نے سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا اور اگر آپ مزید سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ کالے مرش کی کونٹیٹی کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور جی نمک کو ایڈ کرنے کے بعد جب امی نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا تو پھر امی نے اس کے رول کو کچھ اس طرح سے پرپیر کر دیا تھا اور پھر امی نے اس کو زپ لوگ بیک کے اندر ڈال کے فرس کے اندر رکھ دیا ہے جی فائنلی ہماری رمضان کی پرپیشن تو ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ امی نے آلو کی سموزے بھی پرپیر کیے تھے اور جب آلو کی سموزے امی پرپیر کر رہی تھی تو ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو فرائی نہ کریں تو پھر امی نے کچھ سموزوں کو فرائی بھی کر دیا تھا اور جی اس کے علاوہ کیابیج اور ایگ رول امی کی ریسپی سے آپ ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی امیزنگ بن کر دیار ہوتے ہیں اور جی اس کے بعد آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا ساتھی ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو امی کی سبھی ریسپی کیسے لگی ہیں یہاں چاہوں گے میں آپ سے اجازت انشاءاللہ ملوں گے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی